السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں تو ابھی میں بس کا ویٹ کاری تھی ٹکٹ میں لے آئی اور بس آگئی میں بس میں بیٹھ گئی ہوں تو ناشتا بگر الحمدللہ میں گھر سے کار آئی تھی صبح صبح ہی بس کے آنے کا ساڑھے دس کا ٹائم تھا تو اس کے آنے سے بہلے تین سے چار منٹ پہلے میں بس ٹاپ پہ پہنچ چکی تھی ہمارے گھر کے بلکل سامنے ہی بس ٹاپ ہے آپ کو میں نے کافی دفعہ دکھایا بھی ہوگا اپنی ویڈیوز میں اور بڑی سہولت رہتی ہے ایسے اگر دور ہو تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے وہاں تک جانا آنا اور آج میں آئی ہوں جی ہاسپیٹر اپنا جو ہے ڈاکٹر کارڈ وہ میرا ایکسپائر ہو چکا تھا وہ نیو بنوانے کے لیے رینو کروانے آئی ہوں تو وہ نیچے سے ہو چکا ہے میرا کام اب میں جا رہی ہوں اوپر اوپر ڈاکٹر کا روم ہے اور وہاں سے ویزٹ کر کے پھر مجھے واپس گھر کو بھی جانے یہاں پہ میں بیٹھی اپنی بھاری کا ویڈ کر رہی تھی تو یہاں سے بھی کام ہو چکا ہے اب چلتے ہیں جی نیچے ہاں جی تو نیچے میں آ گئی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں لوگوں نے اپنا ایک الگ سے روم بنایا ہے سیپرٹ ہاسپیٹل کے اندر ہی عبادت کے لیے ان لوگ نے ایسے بنایا ہے سارا جو ہر مصدر کا اپنا اپنا پتہ ہوتا ہے عبادت کرنے کا طریقہ اور جو بھی ہے اب میں آ گئی ہوں باہر تو یہاں پہ جو ہے نا چلتے ہیں بس ٹراب کی طرف ہاں جی تو بس ٹراب کے سامنے بیٹھ گئی ہوں میں آ کے اب بس کیانے کا ویٹ کریں گے یہ سامنے دیکھیں ان کی عبادت کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے کھییزہ چرچ اور یہ لوگ اپنی عبادت جو ہے یہاں کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے میں ویڈیوز میں نے کہا تھوڑی سی بنال نوی اردگید کی تو بس کیانے میں بس تھوڑا سا ٹائم تھا تو ابھی جو ہے نا میں یہاں پہ بیٹھ گئی ہوں پہلے تھوڑی دیر کھڑے ہو کے وقت زارا پھر بیٹھ کے یہ دیکھیں پھول کتنا پیارا لانگ رہا تھا یہ لوگ اولر میں چلیں جی بس آ گئی تھی اور میں گھر جو ہے نا پہنچ آئی ہوں آج یہاں پہ بریانی بنی ہوئی تھی بڑی ہی مزے کی باہی سے جب بندہ کوئی کام کر کے آئے تو گھر آ کے اس کو اس کا پسند دیدہ کھانا مل جائے تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہوتی ہے آج بریانی بنی تھی بہت مزے کی بنی تھی اس کے لوگ کی دیکھ کے آپ کو پتا چال رہا تھا بہت یمی تھی تو اس کو کھانے کے بعد میں نے سوچا چلیں جی آج ابھی پھر سے اپنے کام کی طرف جو ہے نا روانہ ہوتے ہیں کیونکہ دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں تو گھر کو بھی لاش پش کر کے جانے تو یہ کافی زیادہ وال پیپر جو ہے نا یہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ پھاڑ کر رکھے ہوئے تھے میرے بھانجے نے اس کو یہ عادت پتہ نہیں کہاں سے پھاڑ گئی وہ بھی چوٹا ہے بالکل وہ سمجھتا بھی نہیں ہے اس بات کو تو ہم لوگ اسے کچھ کہتے بھی نہیں ہے اتنا تو اس نے یہ بہت زیادہ جو ہے نا حراب کر دیا دیواریں تو میں سوچ رہی باقی جو ہے نا حتم ہوگی پھر میں دوبارہ جو ہے نا شاپ پہ لینے جا رہی ہوں اور یہاں پہ جو ہے ابھی میں لینے آئی ہاں جی تو مل گئی ہے مجھے اب لے کے میں واپس گھر جا رہی بلکل گھر کے سامنے یا ایک منٹ دو منٹ لگے ہوں گے مجھے لانے میں یہ دیکھیں جگہ جگہ سے اس نے نا ہر طرف سے پھاڑی ہوئی ہے اتنا برا لگ رہا تو چلیں اب یہ کور ہو چی گئی دواریں جہاں جیسے سمجھ جا رہی تھے میں لگا دی وہ کام کرنے کے بعد میں نے کہا چلو جی اب باہر چلتے ہیں باہر میں بالکنی میں نکلی تو موسم اتنا پیار اتنا پیارا بناوا تھا کہ میرا دیل جو ہے نا خوش ہو گیا کام کر کر جو دکاوٹ ہوئی ہوتی ہے نا وہ ساری اتر گئی اب ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ